جب تک وریشہ کی اپنی مرضی نہ ہونا آپ اس سے کوئی بات منواہ نہیں سکتے تم میرا درد کیوں نہیں سمجھتے میں ہوں میں اس کی سگی ماں ہوں اور وہ مجھے اپنے ساتھ مخلص نہیں سمجھتی اسے لگتا ہے کہ میں اس کا بھلا ہی نہیں چاہتی اور تمہارے بارے میں اس کے خیالات بالکل مختلف ہیں حضر کہتے ہیں کہ بیٹی جب جوان ہو جائے نا تو ماں کو بیٹی کی دوست بن جانا چاہیے تم اس کی دوست بن جاؤ اس کی دو باتیں مانو وہ تمہاری چار باتیں مانے گی خیر یہ باتیں چھوڑو تم مجھے یہ بتاؤ کہ وریشہ کے دماغ سے حمزہ کو نکال کر وہاچ کو کیسے بسایا جائے وہ جس طرح وہاں سے آئی ہے شفاہ نے تو بہت ڈراما کھڑا کیا ہوگا اور وہاچ تو بچپن سے ہی شفاہ کی کھیچی ہوئی لکیر کے پیچھے چلتا ہے کیسے ہوگا سب تمہارے سوال میں ہی تمہارا جواب چھپا ہوگا ہے اب دیکھنا وریشہ کیسے شفاہ پر اپنی جان چھڑکتی ہو اب میں وریشہ کے دل میں وہاچ کو نہیں بساؤں بلکہ شفاہ خود وہاچ کے دل میں وریشہ کو جگہ دے مہک مجھے تو تم جانتی ہو ہے نا موسیقی 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 یہ لڑکی ہلو ہلو ماریشہ ایمان کیا پرابلم ہے اتنی صبح صبح تم کالز پر کالز کیے جا رہی ہو ایک بندہ نہیں اٹھا رہا تو سو رہا ہوگا نا ماریشہ حمزہ مجھے صبح صبح حمزہ کے پارے میں کوئی بی بات نہیں کرنی میرے لئے وہ مر چکا ہے بس کر دو وہ صرف تمہارے لئے نہیں وہ ہم سب کے لئے مر چکا ہے good very good بہت اچھی بات یہ تو کال رات حمزہ کی کار کب خود بورا ایکسیڈنٹ ہوئے اور وہ وہ on the spot ایکسپائر ہو گیا what are you serious on the spot yes he is no more حمزہ اور سارا کل سلام آباد جا رہے تھے بھائی روت حمزہ کا ایکسیڈنٹ ہو گیا on the spot وہ ایکسپائر ہو گیا اور سارا کو بھی بہت چوٹے آئی ہیں ابھی وہ آسپریل میں امنی آخری ساسیں گن رہے ہیں ایمن یہ بھی تو ہو سکتا ہے نا کہ تمہیں کوئی غلط فہمی ہو گئی ہو وہ وہ ٹھیک ہو سارا اور حمزہ کی شادی کبھی نہیں ہوگی حمزہ اگر تمہارا نہیں ہو سکا نا کسی کا بھی نہیں ہوگا اور مرہ رہárias علیہ دیکھیں گے حمزہ عبیشہ ہاں 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 ایمن میں ٹھیک ہوں لیکن جا ہوں لیکن تمہیں غلط فہمی بھی تو ہو سکتی ہے نا ایمن ایک دفعہ پتہ کر لو نہیں مجھے کوئی غلط فہمی نہیں ہوئی اس کے ماما نے اس کی بہنوں نے فیس بک پہ سٹیٹس لگایا he's no more ہو سکے تو تم آخری بار اسے خدافز کہنے آ جاؤ اتنا تو میں بھی جانتی ہوں کہ تم نے اسے پورے دل سے چاہا تھا اس نے جو بھی تمہارے ساتھ کیا لیکن وہ اب اس دنیا میں نہیں ہے پلیز سف میرے کنیتا ایمر are you sure your data is reliable میرا گینے کا مطلب ہے اس کی authentication challenge تو نہیں ہو سکتی good i just need one last waiver from you please اگر تم میرا یہ کام کر دوگے تو i'll be grateful to you مجھے اس نمبر کی کچھ ڈیٹیلز چاہیں گے مطلب یہ کہاں سے آپریٹ ہو رہا ہے اس کی بیس کیا ہے یہ سم کس کے نام پر ہے کیا ہے نا کہ معاملہ کچھ ایسا ہے کہ میں جلدی سورٹ آؤٹ کروں تو پلیز اگر اس کو اس ونیس پوسیبل کر سکو thank you thank you so much I'll be waiting bye سر محمود کے نام پر ہے اس کا مطلب ایک ہے پہلے وہ اسلامباد میں سیکل ہوا اور اس کے بعد اب کراچی آکے اس کے تصویریں دیکھ کر تو ایسا کہیں سے نہیں لگ رہا کہ یہ اپنے باپ کے ظلم کی سطح آئی ہوئی ہے سرورتال میں کچھ کالا ہے کچھ تو ہے جو یہ لوگ چھپا رہے ہیں مجھ سے 這 senور بیٹھنے positورا ہے سب sont میرے 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 گو سب مجھے ملنے آپ سے آپ کیا کیوں کیوں نہیں پکر ہے کیا پی جانا ہوں گے لیکن یہاں سب کو جواب دوں گے ایک بھار میں جائے سے میں کسی کو کوئی جواب دیں گے مجھے دیت سے ملنے ہی گا کیا مجھے بابا کو یہ تصویر دکھانی جائے لیکن مجھے یقین ہے کہ بابا اس معاملے میں بھی مجھے کسور بار تہرائیں گے آئیں گے کہ میں ورشا کی جاسوسی کر رہا ہوں گے یہ وں کوượجا گے مجھے چیز دیتا میں رہاука مجھے چیز کے لئے ہی exempt ten C교 ٹھیک ٹھیک چل رہی ہے کب کی ہے؟ ٹھیک 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 سنیم میں ہی پوچھتی کہ آپ لوگ اس وقت فری ہیں میں ایک ڈنر پلان کر جہی ہوں کیسے اس لئے میں؟ میں سوچھتی کہ ہم سب بڑے بیٹھ کر وہاچ کی شادی کی تاریخ تائر کر دیتے ہیں ویسے بھی نیکہ میں دین نہیں کرنی جائلے آئی پیچھے اسلام علیکم جیتی رو میری طبیعت کیا خراب ہوئی کہ سارے فیصلے تم نے خود ہی کرنا شروع کر دیے نہیں بھی جان میں تو بس ان سے پوچھ رہی تھی آپ کا بھی تو یہی خیال تھا نا بھی جان اس گھر کے تمام فیصلے آپ کے مشورے کے بغیر کبھی ہوئے ہیں جو آپ ہوں گے کیسے باتیں کر رہی ہیں اور ویسے بھی دادو اس میں برا منانے والی کیا بات آپ نہیں چاہتی کہ شفا جلد اس جلد اس گھر میں آجائیں میں ایسا کیوں نہیں چاہوں گی بیٹا مجھے تو ہر روز ایسا لگتا ہے کہ میری آنے والی سانس آخری ہے کیا ہوگی آپ کو دادو کیسی باتیں کر رہی ہیں ابھی بہت کچھ کرنا ہے آپ کو ابھی اپنے پوتا پوتی کو کھلانا نہیں ہے آپ کو سنلے ابھی جان ابھی شادی کی تاریخ تیار نہیں ہوئی ہے اور پلاننگیں چیک کر رہا ہے بیٹا میری تو سب سے بڑی خواہش ہے کہ میں اپنے بچے کے سر پر سہرہ دیکھوں اور اس کے بچوں کو اپنی گھود میں کھلاوں مختار میں تو چاہتی ہوں کہ شفا اور وحاج کے ساتھ ساتھ ہم بریشا کو بھی اس کے گھر کا کرتے ہیں بڑے بابا بڑے بابا کیا ہوا بریشا سب خیریت تو ہے مجھے مجھے میرے گھر جانا ہے پلیز کیا بات ہے بیٹا کسی نے کچھ کہا ہے کوئی پریشانی ہے مجھے بتاؤ کیا بات کیا ہوئی ہے وہ ماما کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے میرا جانا ضروری ہے ان کو ان کو میری ضرورت ہو سکتی ہے کیا ہوا مہ کو تم اتنی گھبرائی بھی کیوں ہو باتا نہیں وہ بیمار ہے مجھے جانا ہوگا پلیز چلو میں ساتھ سلتا ہوں نہیں نہیں آپ نہیں وہ میرا مطلب ہے کہ مجھے نہیں پتا کہ وہاں کیا ہوا یا کیا ہوگا میں نہیں چاہتے کہ ماما کی بچی کچھ عزت آپ کے سامنے ڈیٹ کی وجہ سے ٹھیک ہے بیٹا آپ جاؤ لیکن ذرا دھیان سے جالا اور اگر کوئی مسئلہ آؤ تو مجھے پان کر لینا کوئی مسئلہ نہیں ہے ٹھیک ہے میں چلتے ہوں بیٹا باریشا کیلئے کچھ کرو کوئی اچھا گھر کوئی اچھا رشتہ دیکھو اس کے لئے ورنہ تو میری بچی رول جائے گی محمود روز یہ ڈرامے کر کے اس کو یہاں چین سے رہنے نہیں دے گا اب ٹھیک کہہ نہیں بیٹا مجھے بھی اس بات کی بہت سپکر ہے پر عشاء کا روز روز وہاں جانا مجھے بھی ٹھیک نہیں لگتا اور محمود جس سے بد کردار انسان سے کوئی اچھی امید ہے بھی نہیں کرتے ہیں کچھ نہ کچھ انشاء میں موسیقی 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 موسیقی